تب چیمانی علیفز کہنے لگا اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تُو رنجیدہ ہوگا پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے دیکھ تُو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا تیری باتوں نے گرتے ہوئے کو سنبھالا اور تُو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا پر اب تو تجھ ہی پر آ پڑی اور تُو بے دل ہوا جاتا ہے اس نے تجھے چھوا اور تُو گھبرا اٹھا کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے یا کہیں راست باز بھی کٹ ڈالے گئے میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کٹتے ہیں وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے اور اس کے غزب کے جھونکے سے بھسم ہوتے ہیں ببر کی گرج اور خون خوار ببر کی دھاڑ اور ببر کے بچوں کے دانت یہ سب توڑے جاتے ہیں شکار نہ پانے سے بڑھا ببر ہلاک ہوتا اور شیرنی کے بچے تتر بتر ہو جاتے ہیں ایک بات چپکے سے میرے پاس پہنچائے گئے اس کی بھنک میرے کان میں پڑھئی رات کی رویتوں کے خیالوں کے درمیان جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے مجھے خوف اور کپ کپی نے ایسا پکڑا کہ میری سب ہڈیوں کو ہلا ڈالا تب ایک روح میرے سامنے سے گزری پر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ چپ چاپ کھڑی ہو گئی پر میں اس کی شکل نہ پہچان سکا ایک صورت میری آنکھوں کے سامنے تھی اور سناٹا تھا پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کیا فانی انسان خدا سے زیادہ عادل ہوگا کیا آدمی اپنے خالق سے زیادہ پاک دہرے گا دیکھ اسے اپنے خادموں کا اعتبار نہیں اور وہ اپنے فرشتوں پر ہماقت کو آئیت کرتا ہے پھر بھلا ان کی کیا حقیقت ہے جو مٹی کے مکانوں میں رہتے ہیں جن کی بنیاد خادمہ ہے اور جو پتنگی سے بھی جلدی پس جاتے ہیں وہ صبح سے شام تک ہلاک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جاتے ہیں اور کوئی ان کا خیال بھی نہیں کرتا کیا ان کے ڈیرے کی ڈوری ان کے اندر ہی اندر توڑی نہیں جاتی وہ مرتے ہیں اور یہ بھی بغیر دنائی کے ہیں آمین موسیقی موسیقی